اچھا لیے ڈاکٹر اکمل حسین بڑے عرصے کے بعد آپ میں ہمیں وقت دیا ہے اور آج ہماری گفتگو بھی پہلے حصے میں ہم کو سیاست اور سیاسی بکرنگ جو جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو اس پر بات ہو رہی ہے لیکن سہاری بات ہے سیاست جو ہے آج آج کے پاکستان میں کہیں بھی وہ اس کا بڑا گہرا اور ڈریکٹ تعلق ہے معیشت سے تو جو اس وقت معاشی صورتحال ہے خصوصاً جو مہنگائی کا ایک طوفان پہلے ہم نے دیکھا ہے unprecedented inflation 2020 سے اور اب اس میں بہت سارے آپ جیسے ماہرین جو ہے ان کی یہ رائے ہے کہ یہ مزید بڑے گا power prices سے energy prices سے جو IMF کی نئی conditions پوری کرنی ہے اس سے بھی ہوگا تو ایک ہم inflation میں بات کریں گے دوسرا جو بہت بڑا موضوع جو صورتنگی صاحب نے اس کے طرف اشارہ کیا وہ State Bank of Pakistan کا ایک جو ہے ordinance کے طور پر جاری کیا جا رہا ہے بھی ہوا تو نہیں ناقص تو نہیں ہوا لیکن اس میں بڑی ہی سخت قسم کی immunity بھی دی گئی ہے State Bank کو اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ناکرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو international financial institutions ہیں مثلاً Boston اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے اس کے اوپر کچھ comment کیجئے اور پھر ہم inflation پر چلتے ہیں بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا معاشیات کی اوپر اپنا ویو دینے کے لیے یہ جو سٹیٹ بینک کے بارے میں نیا قانون آ رہا ہے جس کو کہ اس کا غیرہ تعلق ہے جو آئی ایم ایف نے کنڈیشنیلٹیز لگائی ہیں ان دونوں چیز اور جس جو جو ملک کی معیشت کی صورتحال بن رہی ہے اس کا اور سٹیٹ بینک کے اندر جو نیا انڈیپینڈنس کا جو قانون ہے اس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے تو بہرحال آپ کے کہنے پہ پہلے سٹیٹ بینک کی بات کر لیتے ہیں اس کو بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے جی کہ کسی بھی ملک کا جو سٹیٹ بینک ہے وہ ریاست سے آزاد نہیں ہو سکتا وہ ریاست کا حصہ ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ملک کی جو شہریوں کی جو اور حکومت کی فورن ایک چینج ارننگز ہیں وہ سٹیٹ بینک کے پاس ہوتی ہیں سٹیٹ بینک جو ہے ملک کے اندر جو کمیرشل بینک ہیں جس کے اندر لوگوں نے ڈپوزٹ کیے ہوئے ہیں اس کا بینکر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کی جو پولیسیز ہیں منٹری پولیسی جو اس کو کہتے ہیں انٹریس ریٹ کو اوپر نیچے کرنا یہ جو مختلف یوٹیلٹی پرائیسز ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہونا پرائیس کنٹرول کرنے کے پوشش میں اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے پوری قوم کے اوپر لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اثر پڑتا ہے تو اس لیے یہ جو ادارہ ہے جس کی پولیسی کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اثر پڑ رہا ہے اور جو ملک کا جو خزانہ ہے وہ اس کے پاس ہے اس کو کیسے آپ ریاست سے دور علیدہ کر سکتے ہیں اب یہ جو قانون آیا ہے اس کے اندر بنیادی طور پر میری رائے میں میں اس کو ناکس نہیں کہوں گا کیونکہ اس کے اوپر کافی سوچ بچار میں نے کی ہے اور مجھے جس پروفیسر نے ایکنومکس پڑھائی ہے فرسٹ یئر میں کیمریج میں وہ مرون کنگ تھے مرون کنگ ہے جو گورنر آف دے بینک آف انگلنڈ بن گئے بعد انہوں نے مجھے پورا سمجھایا ہے کہ یہ سینٹل بینک ہوتا کیا ہے تو میں اب آپ کو چھوٹی سی عرض کر دوں کہ انہوں نے ایسی صورتحال جبکہ پاکستان آئی ایم ایف کے لون کنڈیشنالٹیز میں پھسا ہوا ہے اس صورتحال میں سٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سٹیٹ بینک ڈائریکٹلی آئی ایم ایف کنٹرول کرے گی اگر آپ کی ریاست کا کنٹرول سٹیٹ بینک سے ختم ہو جائے قانونی طور پر اور فرض کریں کہ سٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ آئی ایم ایف کی جو سوچ ہے اس سے منسلک ہے وہی سوچ رکھتا ہے جو آئی ایم ایف کی ہے تو اس صورتحال میں آپ کا جو فنکشننگ ہے سٹیٹ بینک کی وہ تو ڈائریکٹلی آئی ایم ایف کنٹرول کرے گا پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو لاوز لا رہے ہیں سٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کے بارے میں وہ نوعبادیاتی نظام کو زیادہ آپ پکا کر رہے ہیں اس کو رینفورس کر رہے ہیں اور سٹیٹ کی جو ایکنومک سوورنٹی ہے جو آئی ایم ایف لونز کی اور کنڈیشنیلٹی کے نتیجے میں وہ آپ کی ایکنومک سوورنٹی will just become an illusion اگر آپ اس قسم کا کنٹرول آئی ایم ایف کو اپنے سٹیٹ بینکیو پر دے دیں گے مجھے یہ کہہ کے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں ریسرچ کر رہا ہوں اس پر مجھے یہ کہہ کے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ جس سمت میں ہماری معیشت اور ہمارا ملک جا رہا ہے وہ ہماری قوم کو ایک گہرے تکلیف کے اندر ڈالے گا معاشی طور پر اور ملک کی جو آزادی ہے اس کو خطرے میں ڈالے گا یہ سمت ہے جو اس وقت ہماری معاشی پالیسی لے رہی ہے اب اگر آپ اجازت دیں تو میں سمجھا دوں کہ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں دیکھئی ہے آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنیلٹیز ہیں یہ میں جب آئی ایم ایف کی پاس ہم گئے ہیں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جب یہ حکومت پار میں آئی ہے اور انہوں نے آئی ایم ایف کو لون لینے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آئی ایم ایف کی بنیادی اپروچ جو ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ کو کنٹریکٹ کرنا یعنی جو قومی آمدن میں اضاف ہے کہ یہ شرح ہے اس کو کم کرنا وہ اس شرح کو کم کر کے آپ کے ایمپورٹ ایکسپینڈیچرز ریڈیوس کرتے ہیں اور ایمپورٹ ایکسپینڈیچرز جب ریڈیوس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا کنٹرول ہو جاتا ہے بیلنس اف ٹریڈ ڈیفیسٹ ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو ایک ایسی کیفیت میں لانا ایک ایسی پوزیشن میں لانا کہ وہ جو کرزیں ہیں وہ واپس کرنے کے قابل ہو جائے یعنی معیشت کا جو ڈھانچہ ہے وہ اس طریقے سے تبدیل کر رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ لونز واپس کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے بجائے اس کے کہ معیشت لوگوں کی بہبود کے لیے چلے تو یہ میں اس وقت کہہ رہا تھا ٹیلیویجن پہ بھی آکر میں نے کہا لکھا بھی اس کیو پر بہت اور وہی ہوا انفرشنیٹلی آئی ایم ایف نے جو پولیسیز اختیار کی آپ کو یاد ہی ہوگا تین قسم کی پولیسیز انہوں نے آتے ساتھ امپوز کر دیں پہلی یہ تھی کہ حکومت کے اخراجات کم کیے جائیں اس سے ظاہرہ گروت کام ہوگی اگر ڈیولپنٹ ایکسپینڈیچر آپ ریڈیوز کر دیں گے دوسرا نے کہا جی انٹریس ریٹ بڑھا دیں تو انٹریس ریٹ بڑھانے کے نتیجے میں پرائیوٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ بھی کام ہو گئی اس سے بھی گروت سلوڈاون ہوگی اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے یہ جو یوٹیلٹی پرائیسز ہیں ان کو سبسیڈی ختم کریں تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قیمتیں بڑھ گئیں تیزی سے یہ بجلی کی اور گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں اور یہ سٹیپس لینے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ قوم کو آپ نے ایک معاشی شکنجے میں فساد دیا ایک طرف تو یہ ہوا کہ افراد ازار میں اضافہ ہو گیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ گروت کے سلوڈاون کرنے کے نتیجے میں بیورزگاری اور غروبت میں بھی اضافہ ہو گیا تو یہ آئی ایم ایف کا جو نسخہ تھا اس کا نتیجہ ہوا ہم نے اس سے کوئی لیسن نہیں سیکھا آئی ایم ایف تو سیکھنے کے قابل نہیں ہیں بکوز ان کا دیر نوٹ کنسرنڈ ویڈروت ان دو ویل فیر او پیپل وہ ان کا مقصد آئی ایم ایف کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ لون واپس کرنے کی قابلیت آپ کے اندر پیدا کی جائے اب جنابے والا جو ان کی نئی کنڈیشنز ہیں اس کا سٹیٹ بینک کے قانون اس کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے سن لیں ذرا کنڈیشنز کیا ہے ان کی اور اس کو ایمپلیمنٹ کس نے کرنا ہے سٹیٹ بینک میں ذرا گوھر کریں ایک ہزار سات سو چالیس ارب روپے کا ٹیکہ لگ رہا ہے قوم کو ایک ہزار سات سو چالیس ارب روپے کی ریونیو جنریٹ کرے گی حکومت آئی ایم ایف کے کہنے کی اوپر کیسے سات سو ارب روپے جو ہے وہ ایڈیشنل ٹیکس کے ذریعے کرے گی جی ایس ٹی جس میں جنرلیز سیلز ٹیکس ہے جس کا غریبوں کی اوپر زیادہ باہر پڑتا ہے یہ جو سیلز ٹیکس ہے اس کو بڑھائے گی اور پھر جو آپ سات سو ارب روپے آپ ٹیکس بڑھائیں گے تو اپنی قیمتیں بھی بڑھائیں گے اپنی اشیاء کی تو سو پھر بھی آپ لوگ ہی اس کا خیمیازہ بھوٹیں گے سات سو ارب روپے تو وہ آپ کو ڈس پڑ گی لوگوں کو اس کے علاوہ نو سو ارب روپے آپ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر کے جنریٹ کر رہے ہیں 5.36 روپیز پر یونٹ بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہیں اچھا اور تیسرا یہ ہے کہ جو ٹیکس کی جو اگزیمشن دیوں ہی تھی پرائیوٹ سیکٹر کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے گروہ وہ ٹیکس اگزیمشن بھی ختم کر رہے ہیں وہ بھی اس کا ٹیکس کا باہر پڑے گا اور اس کے نتیجے میں بھی گروہ سلو ڈاؤن ہوگی سو جناب عرض یہ ہے کہ جب آپ دونوں چیزیں کر رہے ایک طرف تو آپ بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں اب یہ سٹیٹ بینک کی جو سوچ ہے یا آئی ایم ایف کی سوچ ہے اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ جی ملک کے اندر جو افرات زہر ہے وہ منی سپلائی کی وجہ سے ہوتی ہے اگر آپ گروہ کو سلو ڈاؤن کر دیں گے تو انفلیشن بھی کنٹرول ہو جائے گی ان کو یہ نہیں سمجھاتی کہ پاکستان باقی پسواندہ ممالک کی طرح یہاں پہ جو افرات زہر ہے اس کا اس کے دو مین ٹرگرز ہیں دو سوچز ہیں ایک سوچ ہے بجلی کی قیمت اور دوسری دوسرا سوچ ہے پٹرول کی قیمت آپ ان دونوں سوچز کو آن کر رہے ہیں آپ بجلی کی قیمت قیمتوں کو بھی بڑھا رہے ہیں اور تیل کی باقی دنیا میں تیل کی قیمتیں گی رہے ہیں آپ تیل کی قیمت بڑھا رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ کے لیے ریبنیو جنریٹ ہو بجٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کرنے کی تو چنانچہ آپ نے لوگوں کو ایک ایک طرف تو آپ نے گروہ سلو ڈاؤن کر کے بیروزگاری اور غربت میں اضافہ کر دیا اور دوسری طرف دوس جو مین سوچز ہے افرات ازار کو بڑھانے کے ان دونوں کو آن کر دیا تیل کی قیمتیں بھی بڑھا دیں اور بجلی کی قیمت بھی بڑھا دیں یہ ہو رہا ہے اچھا اب اس صورتحال میں اگر آپ سٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں دیکھنا پہلے وقتوں میں سٹیٹ بینک کی جو پالیسی ہے اس کی اوپر ریاست اثر انداز ہوتی تھی اس بنیاد پہ کہ آپ ہمارا آپ ہمارا خزانہ آپ کے پاس ہے بھائی اور آپ کی جو پالیسیز ہیں انٹریس ٹیٹ پالیسیز یا پرائیس کنٹرول پالیسیز ان کا قوم کی زندگیوں کی اوپر اثر پڑتا ہے تو آپ کہہ آپ اس لیے آپ ہماری بات بھی سنیں اب وہ حکومت کی بات سننے کا possibility انہوں نے ختم کر دی آپ کو پتہ ہے آپ کو یہ دنیا کے میرے خیال ہے کسی ملک پسماندہ ملک میں نہیں ہوا کہ آپ کا جو سینٹرل بینک ہے سٹیٹ بینک وہ ریاست کے جو لو انفورسمنٹ ادارے اس سے بھی باہر ہے نیب ایف آئی اے اس کو کچھ نہیں کر سکتی تچ نہیں کر سکتی اگر نیب یا ایف آئی اے نے ان کی اوپر انویسٹیگیشن کرنی ہے تو پہلے سٹیٹ بینک کا بورڈ آف گورنر اجازت دے گا اور بورڈ آف گورنرز کا چیئرمن کون ہے گورنر آف دی سٹیٹ بینک سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سٹیٹ بینک ہے وہ پاکے وہ یعنی ریاست سے پاکستانی ریاست سے ازاد ہو گیا اور پاکستانی ریاست کو محکومیت کی طرف دھکیل رہا ہے ازادی اس کو پاکستانی ریاست سے ملی ہے مگر معیشت جو ہے وہ آپ کے ملک کو محکومیت کی طرف بھی بلکل بلکل یہ تو بڑا اپنے زبردست اس کا جائزہ لیا میرے خیال سے جو اگلا ہمارا ہم پہلے بھی آپ کے آنے سے بات کرتے ہیں مہنگائی کی مہنگائی کی اوپر کابو پایا جا سکتا ہے اور کون سی اسی پولیسیز ہیں جنہوں نے ہمیں انفلیشن کی طرف دھکیل آئے بلکل ٹھیک میں ان دونوں سوالوں کا یہ آپ اس میں من سے لے کے دونوں کا سوال ہے اور ہز یہ ہے جناب کہ انفلیشن آپ کو تب تکلیف دیتی ہے جب گروت نہ ہو رہی ہے اگر لوگوں کی آمدریاں نہیں بڑھ رہی ہیں اور بلکہ کم ہو رہی ہیں بے روزگاری ہو رہی ہے جس فیملی کے اندر دو لوگ کام کر رہے تھے اب ایک بندہ کام کر رہے ہیں آپ کے ہاؤس ہولڈز کی جو آمدن ہے وہ کم ہو رہی ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ چیزوں افرات زہر کا زیادہ تکلیف دے اثر پڑے گا لوگوں کی اوپر اچھا اب وہ کیا کیا پولیسیز ہیں جن کے نتیجے میں یہ انفلیشن آپ کی ہوئی ہے چار پولیسیز ہیں اگر آپ سمجھ جائیں تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس سائنس کو سمجھنے کے لیے آپ نے چار پولیسیز اختیار کی آئی ایم ایف کے بحیث پہ آپ کے ملک کے اندر جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیٹ کرتے ان سے آرگیو کرتے ان کو بتاتے کہ تمہاری سوچ کا ڈھانچہ دکیہ نوسی اور غلط ہے تم گروتھ کو سپریس کر رہے ہو ہمارے ہم نے گروتھ کو بڑھانا ہے دکیہ نوسی کوئی بھی خود مختار حکومت جو آزاد حکومت ہو اور لوگوں کے آگے جواب دے ہو یعنی الیکٹ ہو کے آئی ہو الیکٹ ہو کے آئی ہو خود مختار حکومت ہو اور آزاد حکومت ہو وہ گروتھ بڑھائے گی اکنامک گروتھ کو بڑھائے گی تاکہ نوکریوں جنریٹ ہو لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہو اور جب گروتھ ہو رہی ہوگی تو اس صورتحال کے اندر تھوڑے پیریڈ کے اندر انفلیشن ہوگی پھر کنٹرول ہو جائے گی جب سپلائی بڑھے گی چیزوں کی اب انہوں نے یہ پالیسیز آئی ایم ایف کے کہنے پہ کی پہلے کہ گروتھ کو سلو ڈاؤن کر دو دوسرا یہ کہا کہ حکومت کے جو یہ جو یوٹیلٹی پرائیسز ہیں گیس اور بجلی کی قیمتیں وہ آپ بڑھا دو اس سے انفلیشن ہوگی اور تیسر انہوں نے یہ کہا آئی ایم ایف کے کہنے پہ ایک ایکشینج ریٹ کو ڈیویلیو کر دو جب ایکشینج ریٹ کو ڈیویلیو کر دو ان کو یہ سمجھ نہیں آئے کہ یار ہمارے پاس میسیو ایویڈنس ہے پچھلی ستر سال سے کہ جب آپ ایکشینج ریٹ کو ڈیویلیو کرتے ہیں تو ایمپورٹڈ انپورٹ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں خام مال جو انڈسٹریل ڈیویلیو کر رہے ہیں تو وہ آپ انفلیشن کو سٹیمولیٹ کر رہے ہیں اگر آپ ساتھ ساتھ آپ کو بھی سپریس کر رہے ہیں تو پھر آپ قوم کو شکنجے میں ڈال رہے ہیں ایک طرف ان کو گریب کری جا رہے ہیں دوسری طرف ان کی ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اضافہ کر رہے ہیں مجھے وہ میاں محمد کا شیر شیر یاد آگیا ہے بڑے مجھے دکھ ہو رہا ہے یقین کریں میں یہ دیکھ کے کہ یہ یہ کس معاشی تباہی کی طرف ہمیں لجا رہے ہیں اور ملک کی جو سالمیت ہے اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں آپ یہ دیکھیں میاں محمد نے بڑی دیر پہلے کہا تھا تھا ہن پی گئی جان شکنجے اندر جینگ ویلنے ویچ گنا ہن کہو رہو نو یہ ہے رہو محمد ہن رویتہ منہ آپ نے قوم کو اس ویلنے گنے کی طرح ویلنے کے اندر ڈال دیا ہے اور پھر قوم کو کہتے ہیں کہ جی فکر نہ کرو بلکل بہت آپ نے تو میاں محمد بخش پہ خدام کر کے سارا کچھ لے آئے modern economics اور folk wisdom کیا کہنے ڈاکٹر صاحب آپ کے اچھا میں چاہوں گا کہ ہم آپ سے اب آخری question لے لیں اور آپ کو ہم جو ہے we'll let you enjoy your saturday evening سولنگی صاحب اگر آپ کا کوئی follow on question ہے یا مزمیل حوروردی صاحب تو پلیس ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجئے کہ پھر ہم ڈاکٹر صاحب کو زیادہ دیر تنگ نہیں کریں گے جی میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جہاں ہماری معیشت کو آ کر پہنچایا ہے انہوں نے کہ کرزے لے کر ہم کرزوں کی قسطیں ادا کریں گے اور جو معاشی پیہ تھا اس کو slow down کر کے اس کو تقریباً روک دیا ہے تو پھر ملک کی آزادی کہاں جائے گی جبکہ اسٹیٹ بینک کو آپ نے ملک سے تو آزاد کر دیا لیکن جو عالمی ادارے ہیں ان کی جہاں بلکل اچھا جناب ایک چیز جس کو سمجھنا بڑا ضروری یہ مجھے جڑا دیں وہ جو آئی ایم ایف کا ایک چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے یہ جو یو ایس سپیشل فورسز کا ٹریننگ مینویل ہے یہ یو ایس سپیشل فورسز کا ٹریننگ مینویل جو ویکی لیکس نے پبلش کر دیا اس کے پیج ٹوئنٹی نائن میں لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف is an instrument of the یو ایس سپیشل فورسز وہ ملکوں جو ملک امریکن فورن پالسی کا حصہ نہیں بننا چاہتے ان پر پریشر ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے تاکہ وہ they fall in line with western policy اچھا اب یہ جو آئی ایم ایف آپ کو اس جگہ پہ لے آیا ہے جہاں پہ آپ ان سے پانچ سو بلین 500 ملین ڈالر کا لون لینے کے لیے آپ اپنی پوری کی پوری معیشت کو آپ نے گہنے ڈال دیا آپ اس کے growth بھی slowdown کر دی inflation بھی بڑھا دی اور state bank جو ہے اس کو جو ایسے میں نے ارز کیا ریاست سے تو ازاد کر دیا مگر آئی ایم ایف کا direct control اس کو دے دیا اس new colonial structure کو strengthen جو ہوا ہے وہ صرف پانچ سو ملین ڈالر لون لینے کے لیے کیا گیا اندازہ لگائیں اچھا اب یہ جو pressure انہوں نے ڈالیا ہمیں اس position میں جو لے آئے ہیں جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ جی پرانے لون واپس کرنے کے لیے ہمیں نئے لون آئی ایم ایف سے لینے پڑتے ہیں اس کا میں آپ کو ذرا ڈیٹا دے دوں آئی ایم ایف نے کہا اور یہ آپ نے commitment دی ہوئی ہے آئی ایم ایف کو پچھلے بجٹ کے اندر کہ ہم بجٹ ڈیفیسٹ ساڑھے ساتھ فیصد ہی رکھیں گے بجٹ ڈیفیسٹ ڈیپی یعنی قومی آمدن کا ساڑھے ساتھ فیصد دیسہ تک اس کو ہم رکھیں گے بجٹ ڈیفیسٹ مگر اس بجٹ ڈیفیسٹ کا جو جس کو پرائیمری ڈیفیسٹ یعنی جو اگر آپ لون واپس کرنے کے اخراجات کو نکال دیں تو وہ صرف پوائنٹ فائی پرسنٹ سب بنتا ہے جی ڈی پی کا باقی جو سات پرسنٹ جی ڈی پی کا ہے وہ سارے کا سارا پرانے لون واپس کرنے کے لیے حکومت کا خرچہ ہو رہا ہے تو اب آپ پرانے لون واپس کرنے کے لیے جو بجٹ ڈیفیسٹ کو جنریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ ہمارے سر پر چڑھ گئے کہ آپ 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 نے مزید اس کو نہیں بڑھانا اور اگر اور مزید آپ نے اس کو کیوں کیسے نہیں بڑھانا آپ لوگوں کی اوپر ٹیکسز بڑھائیں لوگوں کی جو استعمال کی اشیاں ہیں جو بجلی ہو یا گیس ہو یا پٹرول ہو یا کھانا ہو اس کی قیمتوں میں آپ اضافہ کریں گے ایک ہزار سات سو چالیس ایک ہزار سات سو چالیس ارب روپے وہ اس غریب قوم سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہیسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے انہوں نے اتنے پیسے ایکسٹریکٹ کیے جو کہ اب آئی ایم ایف کے آئی ایم ایف کر رہے ہیں اور ان یو آر اب ویلنگ پارٹیسپنٹ انٹ آپ نے ان کو کوئی رزیسٹ نہیں کیا اب آخر میں میں یہ یہ عرض کروں گا صرف اگر آئی ایم ایم ایف واقعی جیسے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں یو ایس سپیشل فورسز مینویل یہ کہہ رہا ہے پیج ٹونٹی نائن میں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکن فورن پولیسی کا ایک حصہ یہ یو ایس سپیشل فورسز کی پولیسی کا حصہ ہے تو پھر وہ آپ کے اوپر جو پریشر ڈال رہے ہیں اس اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے فورن پولیسی کی اوپر کنٹرول کریں اب فورن پولیسی کے اندر جو سب سے امپورٹن سٹریجک ڈائمینشن ہے پاکستان کی فورن پولیسی کی وہ یہ ہے کہ سی پیک کا حام حصہ ہے اور سی پیک ایک سٹریجک انیشیٹیو ہے جو پاکستانی ایکانومی کو بھی کی گروت بھی جنریٹ کرے گا اور وہ چائنہ کے ایک گلوبل انفلونس کا بھی ایک انسٹرومنٹ ہے سی پیک اب وہ سارے ملک کے کوشش کر رہے ہیں کہ سی پیک کو سلو ڈاؤن کر دیا جائے سی پیک کو فریز کر دیا جائے تو وہ انہوں نے ایکزیکٹلی یہ ہی کیا ہے ایک طرف تو آپ کی ایکانومی پہ کنٹرول کیا آپ کو پریشر ڈالا اور دوسری طرف آپ کا وہ سی پیک کا گوادر کا جو پروجیکٹ ہے اس کو وہ فریز ہو گیا ہے باوجود اس کے انٹر منسٹریل کمیٹی جو آپ کی سی پیک کی انہوں نے آرڈر دیا کہ جناب وہاں سڑکیں بننی ہے ایکسپریس ویس بننی ہے اور وہ پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے سیون ہنڈڈ ایکرز دیے جائیں چائنیز کمپنیز کو جن کے ساتھ کانٹریکٹ تھا اور جنہوں نے پیسے دیے ہو ہیں پاکستان کو وہ زمین کے لیے وہ جناب انہوں نے زمین ان کے حوالے نہیں کی جس کا مطلب ہے کہ سارے کا جو مین حصہ ہی پہ وہ فریز ہو گیا ہے یہ کس کا کہنے پہ فریز ہوا ہے یہ ملک کا نیشنل انٹریسٹ ہے ملک کی جو ایکنومک سوورنٹی ہے اس کو اس کو نہیں ختم کیا آپ نے ملک کی جو فورن پولیسی ہے جو سٹیجک انٹریس ہے ملک کے ان کو اتنی تھوڑے سی قیمت پر بیچ دیا جی بلکل بہت آپ نے پتے کی باتیں کہیں ہیں اور بہت سارے ہمارے بیوہرز جو ہیں بڑے اچھے پومنٹس دے رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم بہت سیکھ رہے ہیں آپ سے یہ ساری ڈیفیسٹ کے بارے میں آئی ایم ایف کی جو رول ہے پاکستان میں سٹیٹ بینک ڈیفیسٹ کے بارے میں بہت سکتے ہیں اور پچھلا جو آپ کے ساتھ ہماری گفتگو تھی اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ ڈیفیسٹ کے بارے میں بہت سکتے ہیں کہ آپ نے بڑی بہادری دکھائی ہے اور آپ نے مجھے بلا کے بڑی بہادری دکھائی ہے کیونکہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ ہے تو سچ پر وہ تکلیف دے سچ ہے جی جی سچ کروا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم صرف سیاسی تو تو میں میں نہیں کرنا چاہتے جو لوگوں کے اصل جو مسائل ہیں اور لوگوں کا جو مستقبل ہے جو لوگوں کی زندگی ہے اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کو آہندہ بھی تکلیف دیں گے آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا آپ ہمارے استاد ہیں اور آپ کی تعلیم کا شکریہ آپ کی終 Snatch Br کریں گے آپ کی آپ کی دیا ہی کا ڈیف دیا آپ کی دیا آپ کی مل Rafael